اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ایم زیندو سم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈوی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلم سائنٹسٹ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے جنہوں نے کام کیا ہوا ہے آفتلمالوجی میں اب آفتلمالوجی کیا ہے آفتلمالوجی جو ہے یہ ایک فیلڈ ہے جس میں کیا ہوتا ہے آئی کی جو ڈیزیز ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا اس کی علاج کرتا ہے اور وہاں پہ سرجری ہوتی ہیں کس چیز کی آئے گی تو جس فیلڈ میں آئے گی سرجری ہو اور اس کی ڈیزیز ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کرے اس کی ٹریٹمنٹ کرے اس فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں آفتلمالوجی کہتے ہیں تو آفتلمالوجی میں مسلم سائنٹسٹ ہے جو کہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے آج بھی بہت زیادہ ڈیزیز جو ہے ان سے لیے ہوئے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ مسلم سائنسدان نے کام کیا ہوا ہے اور اس بیس پہ ڈاکٹر کہہ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بہت اچھا کام کیا ہوا ہے مسلم سائنسدانوں نے جو کہ آج کل مسلم جو ہے انہوں نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے اسی وجہ سے ہم پیچھے بھی رہ چکے ہیں تو پہلے زمانے میں مسلم تھے مسلمان جو تھے وہ سائنس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے تھے ریسرچ کرتے تھے ابھی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا جو کہ ہمارے کورس میں دو سائنسدان یا دو مسلم سائنسدان کے نام اس کی جو ڈیٹ آف برد اور اس کی جو کارنامیں ہیں وہ دی ہوئے ہیں تو دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ون سائنسد جو ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے ابن الحیشم تو ابن الحیشم ایک سائنسد تھا لیکن مسلم سائنسد تھا اب یہاں پہ ابن الحیشم کارناموں سے پہلے اس کے جو کارنامیں ہیں ان سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پہ کب پیدا ہوئے کیونکہ یہ کبھی کبار ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ اس کو اگنور نہ کریں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی جو ڈیٹ آف برد ہے یا اس کا جو سٹی ہیں جہاں پہ یہ پیدا ہوئے اس کی طرف آتے ہیں تو ابن الحیشم جو ہے یہ بسرہ میں پیدا ہوئے ہی واز بارن ان بسرہ ان نو سو پائن سٹھ ایڈی یعنی نو سو پائن سٹھ ایسوی میں یہ پیدا ہوا آج جو تاریخ چل رہا ہے وہ ہے دو آزار چوبیس یہ کب پیدا ہوا ہے نو سو پائن سٹھ تو تقریبا تقریبا گیارہ سو سال پہلے یا ایک آزار سال پہلے بھی یہ پیدا ہوا تھا کہاں پہ پیدا ہوا تھا بسرہ یہ پیدا آپ لوگ یاد رکھیں کیونکہ ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے بسرہ میں پیدا ہوا کب پیدا ہوا نو سو پائن سٹھ میں اس کے علاوہ اس کو فادر آف موڈرن آفٹیکس بھی کہتے ہیں فادر آف موڈرن آفٹیکس اب آفٹیکس کس چیز کو کہتے ہیں آپ لوگ انہیں شہروں میں دیکھا ہوگا جہاں پہ کسی دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلا آفٹیکس بھی یعنی دکان کا نام جو ہے اپنے نام سے رکھ کے اور اس کے ساتھ آفٹیکس بھی لکھا جاتا ہے تو اس دکان میں جب ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ آئینک لوگ خریدتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح آئینک ہوتے ہیں کہ جو شومنٹ والے آئینک ہے وہ نہیں ہوتے وہاں پہ لینز والے آئینک ہوتے ہیں جن جس کا نظر کام ہوتا ہے تو وہ اپنا روح کرتا ہے یا ڈاکٹر اس کو لکھتا ہے کہ فلا دکان کے پاس ہے یہ آئینک بنوائے تو وہاں پہ جو لینز والے آئینک ہوتے ہیں شیشے ہوتے ہیں اس کو ہم آفٹیکس کہتے ہیں تو ابن الحیشم جو ہے اس کو فاضر آف دی موڈرن آفٹیکس کہتے ہیں یعنی آفٹیکس کے اوپر جو فرسٹ ون کام کیا ہے وہ کون ہیں مسلم سائنٹس ہے جس کو ہم ابن الحیشم کہتے ہیں تو اس نے کام کیا ہوا ہے آفٹیکس کے اوپر سب سے پہلے اس نے کیا ہے اسی وجہ سے اس کو فاضر آف موڈرن آفٹیکس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک بک بھی لکا ہوا ہے بہت بڑا بک ہے جس کا نام ہے کتاب المناظر کیا نام ہے بک کا کتاب المناظر جس کو بک آف آفٹیکس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس بک کے سیون جیلد ہے دس بک ہے سیون والیوم ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کی اتنی جلدی ہیں اس کتاب کی اتنی جلدی ہیں انگلش میں کہتے ہیں والیوم کہتے ہیں تو اس بک جو کتاب المناظر ہے بک آف آفٹیکس ہے اس کی سیون والیوم ہے کتنے ہیں سیون والیوم اور یہ کب لکھا گیا ہے بیٹوین دس اکیس دس گیرہ سے لے کر دس اکیس کے درمیان یعنی اس سن کے درمیان ان سالوں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ابن الحشم نے جو کام کیا ہوا ہے اس کی طرف اب ہم آتے ہیں فرسٹ ون کام اس کا یہ ہے فرسٹ ون ایکسپیرمنٹ جو اس نے کیے تھے وہ یہ ہے اب فرسٹ ون سے مراد ہی ہمارے کورس میں جو فرسٹ ون فانکشن دیا ہوا ہے یا فرسٹ ون ایکسپیرمنٹ یا اس کا جو کام اس نے جو کام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہی پرفارم ایکسپیرمنٹ یہ باقاعدہ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے ان ڈیفرنٹ فیلڈ آف آپٹیکس آپٹیکس کے ڈیفرنٹ فیلڈ میں یہ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے باقاعدہ کیا کرتے تھے ایکسپیرمنٹ صرف مو سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے اس میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں لینزز یعنی آرٹس کی لینزز میررز ریفریکشن ریفریکشن کیا ہے مانو ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں جب لائٹ انٹر ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا بینٹ ہو جاتا ہے اپنا راستہ کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ریفریکشن ریفریکشن یعنی شیشہ جو ہے میرر ایک میرر ایسا میرر جس کے بیک سائٹ پہ پالش لگا ہو تو وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جیسے یہاں پہ ایک اپجیکٹ پڑا ہے اس کے اوپر جب لائٹ لگتی ہیں تو یہ واپس مڑتی ہیں اس جس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں اور ریفریکشن یہ ہے یہ فیزیکس میں آپ لوگ نے شاید پڑے ہوں گے اس فیلڈ میں اس نے کیا کیا تھا کام کیا تھا بلکہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے کس نے ابن الحیشم نے اس کی علاوہ آگے جو اس کے کارنامے ہیں وہ یہ ہے کہ ہی سٹیڈی بائنیکولر ویژن اینڈ دی مون ایلوزن بائنیکولر ویژن کس چیز کو کہتے ہیں یہ شاید آپ لوگ فیزیکس میں یا جب آپ لوگ آگے جائیں گے وہاں پہی ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے پر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو توڑا بہتا ہنٹس دیتا ہوں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے گائے ہیں بکری ہیں کہ ایک آنکھ اس کی اس سائٹ پہ ہوتی ہیں دوسری آنکھ اس کی اس سائٹ پہ ہوتی ہیں اس کو مانیکولر ویژن کہتے ہیں یا ہین جو ہے مرغ جو ہے اس کی ایک آنکھ اس سائٹ پہ ایک آنکھ اس سائٹ پہ تو وہ ایک ایک آنکھ سے کسی چیز کے اوپر فوکس کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس ایسے جانوروں کی جو جو ویژن ہے یعنی وہ دور چیز جو ہے صحیح کلیرلی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور ایک ہے بائنکولر بائنکولر مطلب جیسے ہم ہیں دونوں آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں ایسے ویژن کو ہم بائنکولر کہتے ہیں تو اس نے کس کے اوپر کام کیا بائنکولر اس کے علاوہ مون الوزن مون تو آپ لوگ جانتے ہیں الوزن جو ہے یہ کہتے ہیں دوکے کو مون آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نیچے ہوتا ہے یعنی جب ہم اس طرح لگے کہ وہ زمین سے اب وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو اس ٹائم ہم یہ بڑی نظر آتی ہیں علانکہ یہ بڑی نہیں ہوتی اس کے آس پاس جو درخت یا جو پہاڑ یا جو چیزیں ہیں وہ چوٹے ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ بہت بڑا نظر آتا ہے پر جب یہ اوپر چلا جاتا ہے آسمان میں تو یہ ہمیں چوٹا نظر آتا ہے تو اس کو کہتا ہے مون الوزن اب آسمان میں یہ کیوں چوٹا نظر آتا ہے کیونکہ آسمان بہت بڑا ہے بہت وسیع ہے اسی وجہ سے اس میں اس کے ساتھ کمپیریزن میں کوئی نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے چوٹا نظر آتا ہے اور نیچے یہ تھوڑا بڑا نظر آتا ہے تو اس کو مون الوزن کہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس نے کام کیا تھا اس کی علاوہ ڈسکرائب ڈی فائنائٹ سپیڈ آف لائٹ یعنی جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کو بھی ڈسکرائب کیا تھا اور اس کی اوپر بھی کام کیا تھا کس نے ابن الحیشم نے اس کی علاوہ آگے اس کے جو کرنامیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہے تو نیکس جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا ابن الحیشم نے کہا کہ لائٹ ہمارے پاس کس چیز سے بنتی ہیں پارٹیکل سے بنتی ہیں اور ٹریولنگ کرتی ہیں ان سٹریٹ لائن اب ہر کسی کو پتا ہے کہ لائٹ سٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہیں ٹریول کرتی ہیں پر اگر نو سو پائنسٹھ ایڈی میں یا ایسوی میں دیکھیں اس ٹائم کسی کو بھی پتا نہیں تھا لیکن اس نے یہ بات سب سے پہلے کہو کہ لائٹ جو ہے وہ سٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہیں اس کے علاوہ جو مست امپورٹنٹ ورک تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جو آئی ہاؤس کی جو فنکشنل امپورٹنٹ پہ ہیں اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور یہ اس کا بہت most important work تھا جو کہ آج کل بھی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ next اس کا جو کرنامہ تھا وہ کچھ ہوتا کہ he was the first person who rejected the old concept of sight that raised come out of the eye to see یعنی old concept یہ کہتا تھا کہ مان لو یہ ہمرے پاس کیا ہے آئی ہے اس سے جو ریز ہے وہ نکلتی ہیں اور اس object کے اوپر پڑتی ہیں تب ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں پر آج کل جو ہے سب کو معلوم ہے اس سے پہلے جو ہم نے discuss کیا کہ light آتی ہیں پھر یہاں پہ iris کے اوپر لگتی ہیں یہاں پہ iris سے پیوپر سے گزر کے لینز اور پھر ریٹینہ کے اوپر image پھر نارو اور پھر بین کی طرف جاتی ہیں تو light آتی ہیں آنگ کی طرف نہ کہ آنگ سے باہر کی طرف جاتی ہیں تو یہ old concept تھا کہ light آنگ سے نکلتی ہیں اور object کے اوپر پڑتی ہیں تب ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یہ چیز اس نے reject کیا تھا سب سے پہلے نو سو پائنسٹ ایڈی میں یا نو سو پائنسٹ اسوی کے بعد جب اس نے آہ سینس کے اوپر کام start کیا تھا یہ old concept اس نے reject کیا 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 reject کیا اس کی علاوہ اس کا جو سب سے آہ اچھا کا نامہ تھا وہ یہ تھا کہ he also made the first camera the pin hall camera اس نے سب سے پہلے کیا 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 ایجاد کیا پہلے زمانے میں camera memory نہیں تھے لیکن اس نے سب سے پہلے pin hall camera ایجاد کیا اب pin hall camera کیس طرح ہوتا ہے آپ لوگ گوگل میں search کر سکتے ہیں اس کے picture image وغیرہ کو تو آپ لوگ گوگل کریں وہاں پہ image کے اوپر click کریں اور اس کی image دیکھ لیں تو camera سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا ابن الحیشم نے تو یہ ہمارا ایک مسلم scientist ہے جنہوں نے نو سو پائنسٹ کے بعد یعنی ایک ہزار دس اور ایک ہزار اکیس کی بھیج انہوں نے اس کے اوپر کام کیا جو آج کل کوئی بھی نہیں کر سکتا پرانے زمانے میں اتنا advance چیزیں نہیں تھے اور آج کل جو ایک چیز لوگ discover کرتے ہیں یا ایک چیز کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ scientist لکھتے ہیں لیکن اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے science کے اوپر science میں اور اس کے علاوہ جو آنکھ ہے اور یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے course سے related ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہوا science میں اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارے course سائنٹسٹ موجود ہے اس کا نام ہے تو علی بن عیسیٰ جو ہے یہ نو سو چالیس یا دس دس ایڈی جو ہے اس بھی جو ہے اس اور یہاں پہ ڈی بڑی آپ لوگ لکھ لیں اگر آپ لوگوں نے چھوٹی لکھ لی تو وہ غلط consider ہوگا تو اس دور کا یہ کیا تھا ایک sainٹسٹا جو کہ آفرو عرب تھا یعنی افریقی عرب تھا اس کے علاوہ اس نے کن کن فیلڈ میں کام کیا تھا افتمالوجسٹ یعنی جو آنکھ سے related ہیں آنکھ کی ڈیز آ آ آ آ آ کا جو فیلڈ ہے جو پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اس کے علاوہ ایسٹرانومر یہاں پہ آ رہا ہے ایسٹرانومر یعنی مائر فلکیات مائر فلکیات اور جیوگرافر جو ہے یہ تینوں فیلڈوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کان کیا تھا لیکن ہمارے کورس میں جو آفتمالوجیسٹ ہے یا آفتمالوجی ہے اس کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی جو برد ہے اس کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ علی بن عیسیٰ جو ہے یہ بغداد میں پائدہ ہوا اس کی علاوہ یہ شمار ہوتا تھا بہت مشہور تھا کس کی لحاظ سے فیزیشن سے ریلیٹیل مطلب علاج کرنے کا یہ مائر تھا آنکھ کی جو ڈیزیز ہے اور اس کی جو ڈریٹمنٹ ہے اسی وجہ سے یہ بہت فیمیس تھا کب اور ٹین سانچری میں کب اور ٹین سانچری میں اس کی علاوہ اس نے ایک کتاب بھی لکھا ہے جس کا نام ہے تشکرات القہیلین جس کا مطلب ہے آکیولیسٹ آکیولیسٹ کا مطلب یہ ہے آنکھا ماہر آنکھا ماہر اب اس کو آنکھا ماہر یا اس نے اس کتاب کو یہ نام کیوں دیا ہوا ہے کیونکہ اس بک میں سو ڈیفرنٹ ڈیزیز آئی کی جو ڈیزیز ہے وہ بیان کی ہوئے تھے لکھے ہوئے تھے اس کی علاوہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی بن عیسیٰ جو ہے اس نے سو ڈیفرنٹ آئی ڈیزیز کی اوپر کام کیا تھا جو کہ آج کل جو ہے کوئی بھی ڈاکٹر جو اینٹی ہوتا ہے آہ یا سوری جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا اس نے کام کیا تھا کب انیسو چالیس اور دس دس اسوی میں اس کی بیچ اس نے کام کیا تھا تو سو ڈیفرنٹ ڈیزیز اس نے ڈسکاور کیے تھے آنکھیں اور ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس نے بتایا تھا کہ اس بیمارے کیلئے یہ ٹریٹمنٹ آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ بیمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کی یہ اب آج کل بھی سو کیا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک سو تیس ڈیفرنٹ آئی ڈیزیز لکھی ہوئے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے کورس میں کتنے ہیں سو ڈیفرنٹ ڈیزیز لکھی ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اس نے ٹریٹمنٹ بھی بتایا بتایا تھا تو آنکھ کے اوپر اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا اس کی علاوہ اس کا کتاب جو ہے چودہ سو سائن تالیس میں لیٹن وارڈ میں کیا کیا لکھا گیا اس کی علاوہ اس کے بعد پھر انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پھر آخر کار پورے یورپ میں اس کی جو آہ کتاب ہے اس کو چاپا گیا اور لوگ وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم نے وہ کتاب دیکھا ہے تو یہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے جو کہ اتنے پرانے زمانے میں انہوں نے کام کیے تھے آنکھ کے اوپر اور آج کل ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں ہم نے کام چھوڑا ہوا ہے تو آپ لوگ انہیں فوکس کرنا ہے اپنے سٹیڈی کی اوپر کیونکہ آپ لوگ انہیں آنے زمانے میں مسلم وارڈ کو لیٹ کرنا ہیں تو امید کرتا ہوں یوڈیو کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے یوڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ